روپے کی قدر میں بہتری ہوئی ہے انٹر بینگ میں ڈالر تیرہ روپے سستہ ہو گیا ہے انٹر بینگ میں ڈالر دو سو پچاسی روپے پر آ گیا ہے تو یہ اچھی خبر ہے روپے کی قدر میں بہتری ہوئی ہے انٹر بینگ میں ڈالر تیرہ روپے سستہ ہوا ہے انٹر بینگ میں ڈالر دو سو پچاسی روپے پر آ گیا ہے کفیل احمد سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کفیل کیا صورتحال دیکھیں یہ دو انٹر بینک مارکت میں ڈالر ہے وہ پاکستان کی ہسٹری ہے وہ سب سے ہائیست لیول ٹو نائنٹی نائن پر ٹھیڈ ہوا تھا اور اس کے بعد سے تاہم آپ وزیر خزانے کے جانے سے ایک بار پھر یقین دہانی کرے گئی کہ پاکستان جون میں بیڈونی اداعیے کرنے کا قابل ہوگا اور آئین ایف کے جو مذاکرات آئیں گے اس میں بھی خاصیخہ کسی حفظ تک کچھ پوزیوٹیو چیزیں سامنے آئیں جس کے بعد ڈالر اس وقت مارکت کے اندر تقریباً تیرہ روپے سے زیادی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور جو کل دو سو نائنٹی نائن کی جو پاکستان کی اس کے بعد تو دو سو پچاسی پر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے اگر ہم بات کرنے ہیں اوپن مارکت کی تو وہ تقریباً تین سو دو پر جو ہے جو ہوا تھا اور وہ اس وقت مارکت کے اندر تو نائنٹی فائف پر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سنسلہ جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤڈ ارفان بلوز ایس ایس بی کیماری فیدہ حسین مو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو فلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیف کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کا مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے یار یہ عدلت اللہ کی طرف سے پیسنے کرتے ہیں تو یا تو یہ پیسنے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا